محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر علاقے کے اندر سید کے لیے مختلف جو ہیں وہ القابات ہوتے ہیں آپ کے والد اگرامی کا نام سلمان تھا سلمان مگر بعد میں مشیش مشہور ہو گیا ابو علیہ وسلم شازمی رحمت اللہ علیہ کہ پیر و مرشب جو ہیں عبدالسلام بن سلمان مشیش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو غیب سے آواز آئی کہ خطب جو ہے وہ پیدا ہو گیا خطب مراقہ پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد کے اندر سنی تو آپ اسی وقت بنا کچھ انتظار کیے وہاں سے چل پڑے مراقہ تک پہنچے وہاں جب جبل عالم میں وہاں پہنچتے ہیں تو عبدالسلام بن سلمان مشیش یعنی ان کے والد اگرامی سلمان رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں پہنچے کہنے لگے میں تمہارے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے بڑا بڑا بیٹا دکھایا انہوں نے دوسرا بیٹا دکھا وہ تیسرے بیٹے کو لائے ساری اولاد دکھا چکے کہلے لگے نہیں یہ نہیں ہے کہا تو ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بچ گیا کہلے لگے ہاں اسے لے کر رہا لائے آگیا آپ نے جب دیکھا تو دیکھتی بھی اس کے بارے میں اطلاع ہوئی ہے اس کے بارے میں ندا آئی ہے تو آپ نے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے انہیں گودی میں رکھا گودی میں رکھے دعا کی تو یہ ہیں سید عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمت اللہ سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا تو امام مروجہ علوم پڑھے پھر لشکر اسلام کے ساتھ شامل ہوئے اور اندلس میں جا کر جہاد بھی کیا آپ نے یوں تعلیم اور سیاحت میں چالیس سال گزر گئے چالیس سال کے بعد ابو حسن شازی رحمت اللہ کے پیر و مرشد واپس مراقعوں میں تشریف لاتے واپس تشریف لائے تو جبلِ عالم میں آ کر آپ نے خلوط نشیر اختیار کر لی یہ جہاں آپ کا مزار ہے بہت بنگری پہ جگہ ہے وہاں آپ نے بڑھ کر تبلیغ شروع کر دی لوگ آتے آپ سے فیض لیتے آپ تبلیغ بھی کر دی اسی دور کے اندر کسی نے مراقعوں کے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں آپ نے اس کی مخالفت کی اس کے پاس کچھ جن تھے وہ جنوں سے لوگوں کو تنگ کرتا تھا ایک دفعہ اس نے جنوں کو گلایا تو جن جو ہیں آتے ہوئے انہیں دے لگ گئی کہاں لگا تم میری خدمت میں جلدی کیوں نہیں آئے کہاں لگے جہاں ہم گزر رہتے ہیں ایک پہاڑی کے اوپر سے جب گزرے ہیں کہ یہ مور کی شوہ نکل رہی تھی اس کی وجہ سے اس سے مور نے ہمیں وڑا کر رکھ دیا اب اس کو ذرا غصہ آیا اس نے کچھ بندے بھیجے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ابو نسان شاہزی رحمت اللہ کے پیر و مرشد کہ اوپر قاتلانہ حملہ ہوا فجر کی نماز کے اندر ہی آپ کو شہید کر دیا اور وہ قاتل جب واپس جانے لگے تو اتنی فاکٹی وہ کھائی کے اندر گھرے اور مر گئے تو 622 ہجری میں 33 سال کی عمر میں شہادت کا جام نوش فرماتے ہوئے دنیا سے چلے گئے وہیں آپ کا مزہ رہے ہیں لوگ آتے ہیں ارس لگتا ہے 33 سالην jog� qui bara 13 سالی 6 24 29 27 28 25 موسیقی